انہوں سے کتر کی پاک بھارت جنگ میں پاک فضائیہ کی چودہ فلائنگ سکارڈن نے پڑچر کے حصہ لیا ان میں سر فیرس، سرگودہ میں تائینات، میراج رڑا کا تیاروں سے لیس نمبر پانچ سکارڈن تھا ونگ کمانڈر حکیم اللہ کی قیادت میں اس سکارڈن نے گنا قدر خدمات انجام دیتے ہوئے تین سو نوے کامیاب مشن سر انجام دیئے اس سکارڈن کا سب سے کامیاب مشن مکریاں ریلوے یارڈ کو تحس نحس کرنے کا تھا جس کی قیادت ونگ کمانڈر حکیم اللہ نے بزاعتے خود کی علاوہ آنزی آپ کے اس سکارڈن نے دوران جنگ وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے بھارت کے تین جنگ جہازوں کو مار گرایا جنگ کے افتتام پر ونگ کمانڈر حکیم اللہ کو ستارہ جرت سے نوازا گیا ہلکی رفتار سے اڑنے والے ٹی تھرڈی تھری ٹرینر تیاروں سے لیس نمبر دو اسکارڈن کی قیادت ونگ کمانڈر علی ازغر رندھاوہ کر رہے تھے ان جہازوں کو جنگ کے مدد نظر گراؤنڈ اٹیک کے رول کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا گیا تھا آپ کی قیادت میں اسکارڈن نے ترالیس حملوں میں حصہ لیتے ہوئے دشمن کو شدید نقصان پہنچایا چکلالا ائر بیس پر متعین سیون تھرڈی تیاروں سے لیس نمبر چھ سکارڈن نے بھی جنگ میں بڑھچر کا حصہ لیا ونگ کمانڈر سید نسار یونس کی قیادت میں نمبر چھ سکارڈن نے گیارہ بمباری کے کامیاب مشن سر انجام دیئے اور دشمن کی بری فوج کی کمر توڑ کے رکھ دی بی فیفٹی سیون بمبار تیاروں سے لیس نمبر سات سکارڈن ونگ کمانڈر محمد یونس کی قیادت میں میاوالی سے دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ آور تھا دوران جنگ سکارڈن نے بمباری کے ایک سو تیس مشن میں کامیابی سے دشمن کے ہوا یڈوں ریڈار سٹیشنز اور دیگر ٹھکانوں کو نشانہ بنایا سرگودہ پہ تیونات ایف ون فور لڑا کا تیاروں سے لیس نمبر نائن سکارڈن کی قیادت ونگ کمانڈر عارف اقبال کر رہے تھے اسکارڈن کی ایک ٹکڑی مسرور ائر بیس سے بھی جنگ میں حصہ لے رہی تھی دوران جنگ اسکارڈن نے بھارتی فضائیہ کے دو جہازوں کو مار گرایا علامہ آزی اس کے مایناز ہواباز ونگ کمانڈر میڈل کورٹ نے بھارتی ائر بیس پہ کامیاب حملے کے دوران جام شہادت نوش کیا ایف سکس لڑا کا تیاروں سے لیس ونگ کمانڈر سکندر محمود خان کی قیادت میں نمبر گیارہ اسکارڈن سرگوڈا ائر بیس پر تیونات تھا دوران جنگ اسکارڈن نے فضائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے دشمن کے ایک لڑا کا تیارے کو مار گرایا اور سرگوڈا کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ونگ کمانڈر افضل چودری کی قیادت میں نمبر چودہ اسکارڈن ایف ایٹی سکس تیاروں سے لیس تھا پاکستان کے مشرقی سرحدوں کی حفاظت پر تیونات اس واحد اسکارڈن کا مقابلہ دشمن کے بارہ فائٹر اسکارڈن سے تھا جذبہ شہادت سے سرشار اسکارڈن کے ہوابازوں نے جنگ کے آخری ایام تک اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا دوران جنگ اسکارڈن کے شیردل نوجوانوں نے دشمن کے حملہ آور چار جہازوں کو زمیں بوس کیا اور بہادری کی ایک نئی داستان رقم کی مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اس اسکارڈن کے دو جاہباز ہوابازوں نے جام شہادت نوش کیا ایف ایٹی سکس تیاروں پر مشتمل نمبر پندرہ اسکارڈن ونگ کمانڈرن نظیر جلانی کی قیادت میں مرید ایربیس پر دشمن کے خلاف سربکفن تھا دوران جنگ اسکارڈن کے جاہبازوں نے کشمیر اور شیرگرد کے محاذ پر گرا قدر خدمات انجام دیں اور فضائی مارکوں میں اسکارڈن کو دشمن کا ایک جہاز گرانے کا اعزاز حاصل ہوا ونگ کمانڈر سید مصطبہ قریشی کی قیادت میں ایف ایٹی سکس تیاروں سے لیس نمبر سترہ اسکارڈن رفیقی بیس پر دائینات تھا اس اسکارڈن نے سلیم انیقی سیکٹر میں آرمی کو بڑی کامیابی سے ائر سپورٹ مہائیہ کی دوران جنگ نمبر سترہ اسکارڈن کی گرا قدر خدمات کے اطراف میں اس اسکارڈن کے شیردل ہواباز کو تمغہ جرد سے نوازا گیا ایف ایٹی سکس تیاروں پر مشتمل نمبر اٹھارہ اسکارڈن ونگ کمانڈر علی عمران بخاری کی قیادت میں سرگودہ ائر بیس پر دائینات تھا ونگ کمانڈر بخاری نے دوران جنگ انیس فضائی مشنز کی قیادت کی جو کہ جنگ میں کسی بھی پائلٹ کا ایک ریکارڈ تھا اور دشمن کی بیسز نیستو نابود کیے اور دشمن کا سپر سونک ایسیو سیون تیارہ مار گرائے اسکارڈن کے ایک اور جہاں باز ہواباز نے دشمن کے دو مک ٹوانٹی ون جہاز بھی زمین بوس کی ونگ کمانڈر سلیم شیخ کی قیادت میں ایف ایٹی سکس تیاروں سے لیس نمبر انیس سکارڈن پی ایف بیس مسرور پر دائینات تھا اسکارڈن نے چھوڑ سیکٹر میں گرہ قدر خدمات انجام لی اور دشمن کے حملوں کا مو توڑ جواب دیتے ہوئے اس کی ایندھن اور اسلحے سے بری مالگاڑی اور کئی ٹینک تباہ کیے ایک سکس تیاروں پر مشتمل نمبر تیس سکارڈن ونگ کمانڈر منظور الحسن حاشمی کی قیادت میں رسالے والا پر دائینات تھا اسکارڈن نے جنگ کے ایام میں دشمن کے دو تیارے مار گرائے ایک جہاں باز کو فضائی مارکے میں شہادت کے ردوے پر فائز ہونے پر ستارہ بسالت اور دوسرے پائلٹ کو دشمن کا لڑا کا تیارہ مار گرانے پر دھمکہ جررت سے نبازا گیا ونگ کمانڈر ساد افتر حاتمی کی قیادت میں ایف سکس تیاروں سے لیس نمبر پچیس سکارڈن سرگودہ اور نیاوالی میں تینات تھا اسکارڈن کے جاواز ہوابازوں نے دوران جنگ اپنی سردوں کی حفاظت کرتے ہوئے فضائی مارکوں میں دشمن کے تین تیارے مار گرانے کا عزاز حاصل کیا ایف ایٹی سکس تیاروں پر مشتمل نمبر چھبیس سکارڈن ونگ کمانڈر شربت علی چنگیزی کی زیر کمان پشاور بیس پر تینات تھا ونگ کمانڈر شربت علی چنگیزی نے کشمیر اور چھم سیکٹر میں کئی کامیاب فضائی حملوں میں بطور سکارڈن کمانڈر قیادت کی اور ان کی ولولا انگیز قیادت میں نمبر چھبیس سکارڈن نے دشمن کے پانچ تیارے مار گرائے دوران جنگ دو جانباز ہوابازوں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا انیس سو اکتر کی جنگ میں جانباز ہوابازوں نے جہاں اپنی صلاحیتوں کا لہا منوایا وہیں فضائی دفاع کے لیے قائم کیے گئے ریڈار سکارڈن میں فضائی دفاعی امور میں منجے ہوئے افسران اور ٹیکنیشن نے ثابت کیا کہ وہ دنیا کی ایک بہترین فضائیہ کا حصہ ہے گروپ کیپٹن ایاز احمد اور گروپ کیپٹن رحمت خان کی قیادت میں پی ایف بیز بدین اور سکے سر پر نصف ریڈار سٹیشنز نے جنگ میں عالا کارکردگی کا مظاہرہ کیا ایام جنگ میں ایئر ڈیفنس کے کئی یونٹس نے کلیدی کردار ادا کیا اس کورنیر رب نواز اور اس کورنیر فاروق خیدر خان جیسے مایناز آفسرز نے اپنی بہترین صلاحیتوں کے ذریعے دشمن کے کئی جہاز گرانے میں اہم کردار ادا کیا پاکستانی قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے